حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی بیپ سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علمائے اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر 078857441160 بجلاله المتفرد وصلاته دوماً علا خیر الانام محمد والعالی والاصحاب هم ما بایا اند شدائد فالعالی والاصحاب هم ما بایا اند شدائد فاللوزیم توسل بکتابه وبيحمد وعدم صلاتك والسلام علا الحبیبی اجوڈی وعدم صلاتك والسلام علا الحبیبی اجوڈی واجعل بها احمد رزا عبداً به رزی السیدی بعد الحمد والصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْضَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِي ذُلَّمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ الْحَمْنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امام حسین کے نانا جان پیغمبر اسلام محبوب زیبقار امت کے ذمہ دار کشتی امت کے پاک کھے ونہار رحمت للعالمین راحت العاشقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمالِ عقیدت کے ساتھ پڑھیں درودِ پاک اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدر حدود والکنام وعلى آل مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام سے یومِ آشورہ کے پاکیزہ اور سننی مشاقل سے فارغ ہو کر عیدگاہ میدان مالونی ملاڈ بیشت میں آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں وہ قادری مسجد کا مینارِ نور جگمگا رہا ہے اور اس مسجد کے ٹرشٹیان یہاں تشریف فرما ہیں قابلِ مبارک بات ہیں ٹرشٹ کے سارے افراد اور مقدر کے سکندر ہیں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے سبی افراد رفیقِ موظم برادرِ طریقت حضرتِ حافظ و قاری معروف رضا صاحب طبلہ رضاوی نے مسلسل نغماتِ ناتو منقبت سے مشرف فرمایا ہے حضرتِ حافظ شمس الحق صاحب رضاوی شاندار اور برجستہ نقابت و نظامت کے فرائض انجام دیتے رہے اس بار پہلی بار قادری مسجد کے ٹرشٹیان نے باہر سے بھی شاعر بلایا قاری فیضان رضا بنارسی کی شکل میں مستفیز آپ ہوتے رہے آج سب کچھ اچھا ہے مائک بھی اچھا لائٹ بھی اچھی میدان بھی پرسکون ہے اور یہ کمکموں کی لہریں تھوڑی کمی ہے ہمارے سامین و حاضرین کی طرف سے دروشری پڑھنے کو کہا تو ایسے پڑھے جیسے ابھی ابھی دن بھر کے تھکے ہوئے میدانِ کربلا سے آرہے ہو ایک بار ہم پھر آواز دیتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیغام شروع کرنے والے ہیں لیکن آج ہم کمیٹی کے سارے ذمہ داروں سے کہیں گے بار بار اندھیرے میں ہمیں جھاکنا پڑتا ہے کوشش کیجئے آپ اس سائیڈ میں اپنی کرسیوں کو رکھئے تو ہمارے لئے مخاطب ہونے میں آسانی ہو جائے آپ ضرور اٹھئے اور وہاں تشریف رکھئے جب ہم سبھی سننی ہیں تو ہماری چٹائی الگ کیوں ہے یہ دیکھیں کتنا نورانی سماں یہ کافہ پیدا ہو گیا ہے ورنہ فرشدگانِ رحمت کو بھی حیرت ہوتی کہ ممبر نور کے سامنے بیٹھے ہیں یہ حسینی قافلہ ہے یہ تو صحیح ہے کٹے چھٹے کون لوگ بیٹھے ہیں اور کرسیاں چونکے تقریباً فل ہو چکی ہیں ورنہ کچھ باشور بھائی جو بہت کنارے بیٹھے ہو دور رہ کے سننے کی بات اور ہے اور ممبر نور سے قریب ہو کر سننے کی بات اور ہے حدیثِ مشکات کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں جب تک صلات و سلام اور دعا نہ ہو جائے الحمدللہ جب تک اللہ رسول اور جب تک حسینِ پاک شہداءِ کربلا کا ذکر یہاں جاری ہے یہ میدان آمیدان نہیں جنت کی چاری ہے بہان اللہ کچھ وہ تیز ہے اور کچھ آپ دمدار ہیں تو دور سے اس کو لگتا ہے بم بلاش ہو رہا ہے بسد تلاش بسد تلاش نہ کچھ اس اپے نظر سے ملا نشانِ منزلِ مقصود راہ بر سے ملا سبحان اللہ اللہ علی ملے تو ہمیں خانِ خدا سے ملے سبحان اللہ علی ملے تو ہمیں خانِ خدا سے ملے خدا کو ڈھوڑا تو مولا علی کے گھر سے ملا حالا رسمِ اُششاق یہی ہے چھوڑیے تو رسمِ اُششاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں سبحان اللہ رسمِ اُششاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں نعرِ تقدیر نعرِ رسالت ذکرِ شہرہِ کربلا نسلکِ آلہ حضرت نعرِ تقدیر نعرِ رسالت رسمِ اُششاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں اللہ یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرتِ شبیر کا اللہ اللہ حوصلہ حضرتِ شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکرِ خدا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اہلِ کمیٹی بھی اب منظرِ عام پر آگئے ورنہ پہلے بہت بچے بچے رہتے تھے اب تو ہماری نگاہ ان پر ہے رفیق بھائی تو غریب نواز کے مستان نہیں ہی ہمارے سراج بھائی، ابراہین بھائی، ازار بھائی، حاجی روشن علی، یہ سب دیوانیں ہیں سارے مذرگوں کے مگر اب فرنٹ پہ ہو تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے آپ دی حوصلہ حضرتِ شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکرِ خدا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بچہ خاموش نہیں رہے گا کوئی جوان نہیں کوئی بذرگ نہیں کہیں بھی بیٹے ہوئے ہیں سب لوگ اس میں شریک ہو جائیں اس راز سے واقف ہے زمانے والے سبحان اللہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت ذکرِ شہدہِ کربلا خلیفہِ حضورت آج شریعہ نعرِ تقدیر نعرِ رسالت نوادش آپ کی زندہ دلی کو مبارک بات اس راز سے واقف ہے زمانے والے اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے دنیا سے مٹے اور مٹے جاتے ہیں شبیر ترانا ممتانے والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن حسین کی بارگاہ کرم کی خوشبو لے کر شیرِ خدا دامادِ مصطفیٰ حضرتِ مولا علی حیدرِ کررار کی بارگاہ میں حاضری دے لیں ہاں اللہ پہلے سینہ مضبوط ہو جائے دماغ روشن ہو جائے علی 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 کفر دہل جائے مل کر کفر دہل جائے مل کر کفر دہل جائے مل کر آباز لگا دے گلی گلی کفر دہل جائے مل کر 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 آباز لگا دو گلی گلی علی 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 حدیث پاک ہے میرے سرکار نے فرمایا علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی اللہ نے ایسی قربت تم سے مجھے عطا فرمائی ایسی محبت عطا فرمائی کہ میرا گوشت تیرا گوشت میرا جسم تیرا جسم اور بلندی سے اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے مسلمانوں کا اتحاد چھپا ہوا ہے آپس کی ملن ساری چھپا ہوئی ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی آقا نے فرمایا ہے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی آقا نے فرمایا ہے عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے امت کو سمجھایا ہے عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا کو سمجھایا ہے اب خدا کے شیری ہے اور اب خدا کے شیری ہے اور اب خدا کے شیری ہے اور سب غص و قدب ولیوں کے ولی نارے رسالت نسلقِ عالی حضرت علی علی علیہ 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 عل آپ کے قدموں میں آتے ہی کفر کے تیور کام پٹھے کون ہے جن کے نام کو سن کر آج بھی خیبر کام پٹھے آپ کے قدموں میں آتے ہی کفر کے تیور کام پٹھے کون ہے جن کے نام کو سن کر آج بھی خیبر کام پٹھے وہ ہے مشکل کشا وہ ہے مشکل کشا جنے وہ ہے مشکل کشا جنے وہ ہے مشکل کشا جنے کہتی ہے دنیا مہابلی مہابلہ اللہ خاندہ نعرے تگریر نعرے رسالت شہید آدم کان پرنس سرزلیم اید با مودان کتنا پاکیزہ ماحول بن جائے گا اور الحمدللہ پوری حیات میں مضبوطی ہے جائے گی مرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھئے علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی علی نام تم اپنی ہر مشکل میں شیر خدا کا علیہ کرو نام تم اپنی ہر مشکل میں شیر خدا کا علیہ کرو دھوپتی کشتی میں اپنی مولا کی دعائی دیا کرو دھوپتی کشتی میں اپنی مولا کی دعائی دیا کرو نام سے امی کے الحمدللہ ماشاءاللہ نام سے ان کے سنی نام سے ان کے اے مومن نام سے ان کے جلے سنی نام سے ان کے سنی رہتی ہے آفت کلی تلی نارو تگلی نارو رسالت فیضانی حضورتاد شریعہ مفتی شاقب القادری مزگاہی حفظو علی علی یا علی 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 لی لاشت اور آخری شیر پوری دنیا میں عشق پوری دنیا میں عشق عالی حضرت پہنچانا ہے عابو شاہ صبحان پوری دنیا میں عشق عالی حضرت پہنچانا ہے ذمہ داری آپ دلا رہا ہوں اہل ممبر کو پوری دنیا میں عشق عالی حضرت پہنچانا ہے تاج شریعت پر ہم کو تن مندھن سے لٹ جانا ہے عابو شاہ صبحان پوری دنیا میں عشق عالی حضرت پہنچانا ہے تاج شریعت پر ہم کو تن مندھن سے لٹ جانا ہے دے دیں گے ہمیں ہوادش کی فکر نہیں گردشوں کی فکر نہیں دے دیں گے مولا کی دعائی دے دیں گے مولا کی دعائی دے دیں گے مولا کی دعائی اگر مخالف ہوا چلی ہمارے تقدیر ہمارے نشانت بستی بستی قریا قریا علمت بریا علمت بریا علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 یا علی کفر دہل جائے آپ کی بولی سے بھی دہل جائے گی کفر دہل جائے پیشت کفر دہل جائے پیشت کفر دہل جائے ملکے آباب لگا دو گلی گلی علی علی یا علی 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 یا علی علی یا علی 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 اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وعلا آلہ ببارک وسلم صلاة وسلام علی یا حبیب اللہ صلاة وسلام علی یا رسول اللہ صلاة وسلام علی یا نور اللہ اللہ حضراتِ گرامی محرم الحرام شریف کا چاہد نظر آیا امامِ علی مقام کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے قدرتی طور سے ذہن و دل پر امامِ حسین کا سکہ اللہ الحمدللہ جلوہ باری کرتا نظر آتا ہے آج کائنات کا ذرہ ذرہ امامِ حسین کے جوشِ شجاعت امامِ حسین کمالِ بلائیت اور ان کے سبر و اشتحکام کا ذکرِ جمیل کر رہا ہے امامِ حسین کے ہمرا جو لوگ بھی دینِ حق بچانے کے لیے میدانِ کرولا میں حاضر تھے انہیں کائنات کا ذرہ ذرہ مبارک بات پیش کر رہا ہے ہمیں ایک حدیثِ پاک یاد آتی ہے چونکہ آج دسویں تقریر ہے لاشت اسٹیج ہے یعنی یہ والا اسٹیج اور انوان کا بھی لاشت اسٹیج لیکن اس کے بعد بھی جب تک یہ مہینہ الحمدللہ قائم رہے گا اور اس کے بعد بھی امامِ حسین کا ذکرِ جمیل ہوتا رہے گا سبحان اللہ شہیدانِ وفا کا ذکر ہوتا رہے گا وضاحت کرنی اس لئے ضروری ہے کہ اگر رہ جائے گی تو شاید رہ جائے گی یہ حدیثِ پاک آپ حضرات نے سنی ہوگی سرکار نے ارشاد فرمایا الحسین منی یا حسین منی وانا من الحسین الحسین منی وانا من الحسین یا حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر توجہ فرمائیے تو ایک بڑی کشمکش دور ہو سکتی ہے دنیا جانتی ہے کہ حسین نوازے ہیں اور سرکار نانا ہیں تو حسین مجھ سے ہے نوازہ نانا سے یہ تو سمجھ میں آتی مگر میں حسین سے ہوں نانا نوازے سے ہو بظاہر پاسے بل نہیں نظر آتا نانا سے نوازہ ہو یہ تو معقول ہے بچہ بچہ اسے تسلیم کرتا ہے مینڈ کرتا ہے مگر نوازے سے نانا کا وجود ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سلاموں کے گلہائیں عطیدت پیش ہیں اج میرے مولا کی سرزمین پر لیتے ہوئے عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی ذات پر سلطان الہند خواجہ مہین الدین چشتی، سنجری، اج میری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کشم کشدور فرمائی اور کہایں لوگو سرکار کا ارشاد سرکار کا ارشاد ہے مطلب سمجھنا ہے تو ہمارا شعر سنو سرکار غریب نواز نے فرمایا بادشاہ حسین اور بلندی سے بادشاہ حسین دینست حسین بہان اللہ دی پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لائلہ حسین اللہ نارے تبدیر نارے رسانت شہید آغنطان فرن خواجہ حسین سرکار غریب نواز نے مشکل کشاہی فرمائی ہماری رہنمائی اور اہبری فرمائی شاہست حسین بادشاہ حسین 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 شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین کی پناہ ہے امام حسین نے سر دے دیا رہے خدا میں مگر امام حسین نے ہاتھ یزید ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا حقا کے دینائے لائلہ حسین حسین تو یہ مسلمانوں ماننا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے سبحان اللہ نارے تبدور نارے رسانت حسین دین ہے اب باس سمن میں آگئی سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے یہ تو آسانی سے سمن میں آتی میں حسین سے ہوں تو خوادہ غریب نواز نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے میں سے مراد مذہب اسلام سرکار فرما رہے ہیں میرا مذہب حسین سے ہے میرا اسلام حسین سے ہے میرا دین حسین سے ہے اسلام کا قانون حسین سے ہے کہ میرا نوازہ کربلا میں جائے گا دشمنوں سے ٹکلائے گا اور میرا دین بچائے گا سبحان اللہ نارے تبدور نارے رسانت شاہست حسین بادشاہست حسین الحمدللہ زرہ زرہ آج اقرار کر رہا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین تُو نہ ہوتا تُو نہ رہ جاتی صداقت حسین حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو جو رہے گا تا ابت تیری بدولتِ حسین ملتِ اسلام کو ملتا ہے ایک درسِ حیات کیسے بھولے ہم تیرا یومِ شہادتِ حسین احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور بلکہ میں تو کہتا ہوں ہے یقین کہ آ چکا ہے پھر یزیدیت کا دور پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورتِ حسین حال اپنا کچھ بھی ہو اپنا عقیدہ ہے یہی حال اپنا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی مجھے تیری محبتِ حسین سبحان اللہ عدراتِ گرامی کربلہِ مولا کی سرزمین پر ذہن و دل سے آج بارہ بجے سے ہی ہم لوگ حاضر ہیں تصور میں بسا ہے امامِ حسین کے جانِ ساران دم توڑ رہے ہیں اور امامِ حسین ہر وفادار کو تسلی دیتے ہیں گھبراو مت تھوڑی دیر میں نانا جان کی زیارت ہونے والی ہے اور حوضِ کوثر سے تمہیں سہراب ہونا ہے بی بی زینب کے راج دولارِ اونو محمد کی بے گوروں کا فنلاش پڑی ہوئی ہے قاسم محفارے کی خوبصورت جوانی بھی خاک و خون میں لگ پتھ ہے شبیحِ پیمبر علی اکبر کو ظالموں نے رون ڈالا ہے جنابِ غر بن بیاہی کا لاشا بھی پامال ہو چکا ہے اب میدان میں تنہا سیدنا امامِ حسین ہیں اور پوری دنیا کی نگاہوں کے مرکزِ عقیدت بنے ہوئے ہیں سب کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں امامِ عالی مقام نے اللہ کی بارگاہ سے اشتقامت کی دعا کرتے ہوئے ایسی برقباری فرمائی ہے یزیدیوں پر کہ سات پشت نہیں ستر ہزار پشت بھی اگر ان کے آئیں تو وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے اور نانی نانی چلاتے رہیں گے اس بھائی کو جگہ دیجئے امامِ حسین نے اور ان کے رفاقہ نے اللہ کی مشیعت کے مطابق میدانِ امتحان میدانِ کربلا میں پوری پوری کامیابی حاصل کی کلمہ پڑھنے والی امت یزیدیوں کی ناہنجاری تو دیکھئے تیر و خنجر و تلوار سے جسموں کو لہو لہا نہیں کیا سرو کو تن سے جدہ کیا نادان جا رہے تھے تو لا شہائے مبارک کو زفن کر کے جاتے ایسے شقیعِ ازلی تھے کہ اللہ کو بہت پہلے سے ان ناہنجاروں کے بارے میں علم حاصل تھا اس لئے پروردگارِ عالم نے امتحان کا نقشہ آسمانِ دنیا سے نازل فرمایا امامِ حسین اچھی طرح جانتے تھے ہماری منزل کیا ہے ہمارا امتحان کیسا ہوگا پیپرز کیسے ہوں گے ریزلٹ ہمارا کیا ہوگا حسینِ آزم کو سب معلوم تھا اور بچپن ہی سے نانا جان کی گودھ سے معلوم تھا امامِ حسین اور ان کے رفقہ کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد خواتینِ حرم پر اور ان کے خیموں پر جہنمی کتے یزیدیوں نے اٹیک کیا حملہ کیا جو سراسر حسونِ جنگ کے خلاف تھا اور وہ تو شروع سے اسلام اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے آ رہے تھے ساری خواتینِ حرم کو قیدی بنایا عابیدِ بیمار بخارد کی شدت و نقاح سے کرا رہے تھے انہیں نہ ہنجارانہ پن کے ماحول میں بہت ہی تنگی کے عالم میں سواری پر بٹھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک سے سانس بھی نہ لے پائے اور چلے ہیں ڈھول بجاتے چلے ہیں ناشتے گاتے اپنی کامیابی کے بظاہر جھنڈے لہراتے ہوئے چلے کہ ہم کامیاب ہیں جگہ جگہ پڑاؤں بھی کر رہے ہیں ایک گرجہ گھر نظر آیا لوگوں نے سمجھا کہ رات ہونے والی ہے یہی پڑاؤں ڈالتے ہیں یہی قیام کرتے ہیں اور آرام کر کے تازہ دم ہو کر تب کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے گرجہ گھر کے راہب وہاں کا عبادت غزار باہر نکلتا ہے کہا چہروں سے معلوم ہوتے ہو کہ تم لوگ مسلمان ہو کہا ہاں ہم مسلمان ہیں راہب نے کہا کہ یہ تمہارے جسم پہ کپڑوں پہ یہ خون کے اس طرح دھبے کیوں نظر آتے ہیں خاموش یہ سر کس کا ہے کہا بڑی مشکل سے جواب دیا کہا کہ حسین ابن علی کا اتنا سننا تھا کہ راہ ہی پھرانے لگا اور کہنے لگا اے کیسے مسلمان ہو تم لوگ سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے نوازے کا سر تمہارے ساتھ میں موجود ہے ناہنجار جواب دیتے تو کیسے دیتے کسی ادا میں صداقت اور حقانیت تو تھی نہیں راہیب نے کہا رات بھر کے لیے ہمیں یہ سر دے سکتے ہو کافری میں نہیں دیں گے کہا ایک ہزار در ہم دیتے ہیں دے دیا سرِ پاکِ امامِ حسین کو لے کر راہیب اپنے گرجہ گھر کے اندر جاتا ہے کمالِ عقیدت سے امامِ حسین کے سر پہ لگے ہوئے گرد و غبار اور خون لگے ہوئے سب کو صاف کرتا ہے اور رات کے خاص حصے میں امامِ حسین کے سرِ مبارک کو بلندی پر رہ کر اور عدب و احترام سے کھڑا ہو کر ٹک ٹکی نگاہوں سے امامِ حسین کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہا ہے جو جو رات ڈھل رہی ہے جیسی جیسی گہرائی تصور کی بڑھ رہی ہے تجلیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہجابات اٹھا دیئے اللہ تعالیٰ نے راہیب سے سارے پردے اٹھا دیئے دل کی آنکھ کھول دی رات کے اخیر حصے میں دیکھتا ہے امامِ حسین کے چہرے سے شوان نکل رہی ہے اور سیدھے ارشِ الٰہی سے چکڑا رہی ہے نَا نَعَرِ تَقْبُلُ نَعَرِ رُسَالُ اتنا منظر جب دیکھا تو بلندی سے پکار اٹھتا ہے اے امامِ حسین ہم مان گئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی آپ زندہ ہیں آج بھی شاہبِ بلایت ہیں آج بھی شاہبِ فضل و کمال ہیں آپ کے چہرے کا جمعار یہ عالم ہے تو سراپہ جاپ کا عالم کیا ہوگا اور آپ کا یہ عالم ہے تو نَعَرِ جاپ کا عالم کیا ہوگا نَعَرِ تَقْبُلُ نَعَرِ رُسَالِ نَسْلَتِ آلَا حضرت تاریخ بکارتی ہے گِر کے قدموں پر گِر کے قدموں پر گِر کے گِردے میں وہ قربہ ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گیا نانجاروں کا کافلہ کوفے کی سرزمین پر جب پہنستا ہے تو خواتینِ حرم کی اسمت کا بھی خیال نہیں رکھتا ان کی شرافت و کمال و فضیلت کا خیال نہیں رکھتا چادر میں جو ملبوس تھی خواتینِ حرم ان نا پاک ظالموں نے چادریں کھیچ لی ہیں کہا دکھاؤ اپنے چہرے دنیا والوں کو ذرا اندازہ فرمائیے زمین و آسمان بھی شرم سے مو چھپا رہے ہوں گے اور یہ نادان دو پتے بھی کھیچتے ہیں کہ دنیا آپ کا چہرہ دیکھے کہ آپ حسینِ آزم کی بہن ہو آپ حسینِ آزم کی بیٹی ہو آپ امامِ حسین کی کی ازواجِ متحرات ہو دنیا دیکھے کیسے دنیا دار کتے تھے وہ لوگ کیسا ظالمانہ رویہ تھا ابنِ زیاد کی کے سامنے سرِ امامِ حسین کو پیش کیا گیا تو تاریخ شاہد ہے ابنِ زیاد نے لکڑی سے امامِ حسین کے لبہہِ مبارک کو اُلٹ پلٹ کیا اور توہینِ سرِ پاک کی اور کہا کہ ہم کہتے تھے نا کہ عزید کی بیعت قبول کر لیجئے آپ نے بیعت نہیں قبول کی تو حشر آپ نے دیکھ لیا اتنا دیکھنا تھا کہ وہاں بہت سارے محبینِ اہلِ بیعت بھی محبانِ اہلِ بیعت بھی موجود تھے انہیں میں ایک ضعیف العمر صحابیِ رسول حضرتِ نومانِ عبرِ بشیر بھی تھے انہوں نے فرمایا اے ناہنجار ابنِ زیاد بدمیات کیا کر رہا ہے چھڑی سے تُو اے نا پاک میں نے ان لبوں کو بار بار میں نے دیکھا ہے کہ سرکار ان لبہہِ مبارک کو چونکے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ تُو ایسی گستاخی اور ناہنجاری کر رہا ہے اس نا پاک یزیدی نے ابنِ زیاد نے جو دنیاوی لالچ میں یزید کا حملہ باتا اس نے اب غصے سے چور ہو کر کہا کہ اگر آپ عمر دراز نہیں ہوتے تو گردن مار دی جاتی خوفِ الٰہی تاریخ ہوا چھوڑ دیا وہاں سے اپنے ناہنجارانا ماحول میں احتمام کے ساتھ اپنے آقائے آزم یزیدِ پلید کی خدمت میں امامِ حسین اور چیدہ چیدہ رفقائے کرام رفقائے شہدائے کربلا کے سر کو لے کے چلے جا رہے ہیں دمشق دمشق کہ میرے آقا یزید دیکھیں گے بہت خوش ہوں گے بہت انام آپ سے نوازنگے مگر جب سر پاک وہاں پہنچا ہے تو بظاہر یزید نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا ناہنجارو میں نے تو کہا تھا کہ انہیں ہماری تلف لاؤ انہیں ہماری بیعت پر مجبور کرو ہم نے کہا کہا تھا سرپن سے جدا کرو مگر محققین فرماتے ہیں اس گرگٹ کی اس ناپاک انسان کی یہ سادش تھی یہ نمائشی جملے تھے کہ دنیا جان لے کی یزید ایسا کر رہا ہے پل پل کی خبر تھی یزید کو وہ ناپاک چاہتا تو یہ ظلم و بربریت کا پہاڑ میدان کربلا میں نہ توڑا جاتا مشیعت الہی کا ماحول جو بھی ہو مگر ظاہری حکم شرح تو لگے گا ناپاک یزید پر کہ تمہاری حکومت میں یہ سب ہوا یزید ناہنجار نے بھی تشت میں بڑے تشت میں سر امام حسین کو رکھوایا اعلان کروایا آؤ دیکھو ہم سے تکرانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے مازاللہ رب العالمین آنے والے اپنے بھی تھے بے گانے بھی تھے قریبی بھی تھے دور والے بھی تھے امام حسین کی زیارت کرنی ہے چلو چلو امام حسین کی زیارت کرنی ہے بڑا آسا جم میں غفیر جم موجود ہو گیا ہے تو ویسے ان سب کے سامنے یزید ناپاک نے امام حسین کے سر پاک سے کھلوال کیا اور گستاخی کی ساری دن اس وقت کے موجودین کی نگاہوں نے دیکھا خاص بات اس مقام پہ ہمیں یہ یاد آ رہی ہے روایت کی روشنی میں جس سے عقیدہ اہل سنت بھی بیدار ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے حبیب زندہ ہیں اور رسول پاک کے سچے دل سے ماننے والے سبھی زندہ ہیں سارے پیغمبرانِ اعظام سارے رسولانِ اعظام زندہ ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور خدا تو خدا ہی ہے ہمارا خدا زندہ خدا کی عطا کیوں ہی کتاب زندہ الحمدللہ ہمارے نبی زندہ ہمارے نبی کے وفاداران زندہ اس لئے مچل کر ہم کہا کرتے ہماری صبح زندہ ہے ہماری شام زندہ ہے ہمارے دل کی تحقید و نبی کا نام زندہ ہے اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالہ نشلتِ عالی حضرت زائرین اور محبین میں ایک شخصیت ہے جنہِ اللہ نے نس نس میں عشقِ رسول عطا فرمایا ہے اور شریعتِ علم سے ان کو لمریز فرما دیا ہے ان کا نام ہے حضرتِ ابو الحسن تمار گھر سے جب چلے تھے تو یہ عقیدہ لے کر چلے تھے ایک تران فرما رہا ہے میری راہ میں جو شہید کیا جائے انہیں مردہ مت کہو اور دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ مردہ گمان بھی مت کرو وہ یقین لے کر چلے تھے کہ ہم مردہ امام حسین کے پاس نہیں جا رہے ہیں بلکہ زندہ حسین پارٹ کا نیدار کرنے جا رہے ہیں بھرے بھڑ بھڑی بھڑ میں انہیں بھی جگہ دیجئے سنانا ہے لگائے ہیں ٹیک اگر وہ کھمبہ نہیں ہو جاتا ہو تو ہو جاتا ٹیک تھوڑی دیر بیدار رہیے کیا ضرورت تھی اتنا کھجڑا کھانے کی سبیل اچھی چیز ہے کھجڑا بھی اچھی چیز ہے مگر اتنا ہی ہم لوگ کھائیں کہ عبادت میں خلل نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے نوازش حضرت ابو الحسن تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں جو ہی امام حسین کے چہرے پر نظر پڑی ہے عشقبار اور دھڑکتے دل کے ساتھ انہوں نے سلام کیا الفاظ یہ ہیں روایت میں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اور بلندی سے اللہ اپنا اپنا ٹیک چھوڑ کر بولو اللہ اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اللہ اے حسین اعظم اے نواز اے رسول اے شہزاب اے رسول آپ پر سلام سلام یزید بھی حیران ہو گیا ہوگا نا پاک یقین ان حیران ہوا ہوگا یزیدی سب اے ران ہوئے ہوں گے اور اہلِ عقیدت کی عقیدت میں تو اضافہ ہو گیا ہوگا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا جب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالی نے سلام کیا امام حسین کے لبہہ مبارک میں جنبی شائی سبحان اللہ امام کے لبہہ مبارک میں جنبی شائی اور امام نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامَ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو الحسن نے نام لے کر امام حسین کو سلام کیا تھا تو حسین عاظم نے لبہہ مبارک ہلا کر جواب دیا اور سلام کا جواب ہی نہیں دیا نام لے کر جواب دیا اس بات کی علامت ہے کہ حسین عاظم غلاموں کو کل بھی دیکھ رہے تھے اور آج بھی غلاموں کو دیکھ رہے تھے نعرِ تبدیل نعرِ رسال شہیدِ عظمتان خرم الحمدللہ رب العالمین آنکھوں کا نور دل کا شہارہ حسین ہے سبحان اللہ дорیا اے لے کر آگا دریا اے لے کر آگا क DANARہ حسین ہے دریائے لے کر آگا کنارہ حسین ہے Donعہ دریائے لے کر آگا کنارہ حسین ہے لٹ کر رہے خدا میں ہوئے جاگدہ امام زندہ تے کل اور آج بھی زندہ حسین ہے اور بلندی سے بولیے زندہ تے کل اور آج بھی زندہ حسین ہے زندہ تے کل اور آج بھی زندہ حسین ہے آخر دنیا نے جو لانت برسائی یزید نے خوب محسوس کیا یزیدیوں نے خوب محسوس کیا اللہ کی لانت برسی اللہ کے حبیب کی لانت برسی اللہ کے رسولوں کی لانت برسی اللہ کے نبیوں کی لانت برسی اللہ کے فرشتوں کی لانت برسی دنیا کے سارے محبین اہلِ بیت کی لانت برسی اور برستی رہے گی یزید اور ان کے ہمنواوں پر جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے بعد اور میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقہ پر ظلم و ستم کے پہار دولے جب پوری دنیا نے تھوٹو کیا تو یزید نے مدینہ المنورہ لٹے ہوئے کاروان کو مدینہ المنورہ بھیجنے کے لیے احتمام کیا اور حضرت نمان ابن بشیر جو پہلے کوفے کے گورنر تھے اور اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے انہیں معزول اور معتل کر دیا گیا تھا ان کی سربراہی میں تین سو فوجی دستہ کے حسار میں ظاہری حسار میں قافلہ امام حسین کو یعنی امام حسین کے حرم کے قافلے کو مدینہ المنورہ روانہ کیا گیا آپ سوچ سکتے ہیں راستے میں جتنے صحابہ ملے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا راستے میں جتنے چانے والے تابتابعی ملے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا مدینہ المنورہ جب قافلہ پہنچا ہوگا تو عالم کیا رہا ہوگا تاریخ بتاتی ہے جو ہی خبر بجلی کی طرف پھیلی ہے کہ مدینہ میں لٹا ہوا حسینی قافلہ آ رہا ہے بچے تو بچے جوان تو جوان بزرگ تو بزرگ اور تیر روتی ہوئی سینہ پیٹت ہوئی مدینہ کے باہر آ گئی اللہ اکبر اس قدر غم کا اظہار تھا امام حسین کے لٹے ہوئے قافلے کے دیدار کے لیے اس قدر بے تابانہ باہر نکل گئے جو شریعی ماحول ان کے مددے نظر رہا ہوگا خواتین اس ماحول میں نکلی ہوں گی حضرت زین العابدین تنہا بچے ہیں مردوں میں تنہا بچے ہیں اپنے کنبے میں دادا جان کے روزہ انور پہ حاضری دیتے ہیں آنسو بھی نہیں تھے کہ بہ سکیں جس میں اب طاقت بھی نہیں تھی کہ دھرکنوں میں اضافہ ہو سکے وہاں جا کر خاموش کھڑے رہے بہت دیر کے بعد ارز کر رہے ہیں دادا جان دادا جان کیا چھپا ہے آپ کی نگاہ نبوت سے دادا جان دیکھ لیا آپ کی کلمہ پڑھینے والی امت نے کیا سلوک کیا ہے آپ کے نوازوں کے ساتھ اس طرح سے دلگیر انداز میں حضرت زین العابدین نانا جان کی بارگاہ کرم میں آجزانہ سلام پیش کرتے رہے اور ارزی پیش کرتے رہے حالات کا جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا سرکار کو سناتے رہے حالانکہ سرکار کی روح مبارک خود میدان کربلا میں موجود تھے حضراتِ گرامی ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو قہرِ الٰہی کی زنجیر پھر ہلنے لگتی ہے ہر دور کی یہ داستان بھی ہے کوئی ماہی کا لال جب اپنی ناجرز ماحول میں اپنی طاقت اور اپنی گندی سیاست کا مظاہرہ کرنا چاہا ہے تو اللہ تعالی نے ہر دور میں سرکو بھی کا سامانتہ فرمایا ہے قہرِ الٰہی کی بجلی آسمانے دنیا سے نازل فرمائی ہے اتنا بڑا ظلم کیا تھا اتنی بڑی گنڈا گنڈا گردی کی تھی یزید رہے اور یزیدیوں نے قہرِ الٰہی سے کیسے بچ پاتے مشیعتِ الٰہی کے جنابِ مختار سطفی کو اللہ تعالی نے کوفہ کا گورنر بنا دیا اب انہیں حکمرہ بننا تھا کہ بس چونکہ محبِ اہلِ بیت تھے امامِ حسین کے شہدہ تھے سچی عاشق تھے اعلان کروا دیا ہے کوفے میں اور کوفے کے باہر کوئی امامِ کالال جو امامِ حسین کا غدار ہوگا مختار سقفی سے نہیں بچ سکتا ہے اعلان سننا تھا کہ بڑے بڑے سورما جو میدانِ کربلا میں اور میدانِ کربلا سے باہر اور میدانِ کربلا کے بعد اور پہلے جنہوں نے ظاہری جوہر دکھایا تھا اعلان سنتے ہی اپنے اپنے بلوں میں چوہے کی طرح گھستے نظر آ رہے ہیں کوئی پہاڑ کے دامن میں کوئی چشمے کے کنارے کوئی آبادی کے کنارے کوئی جہاں جہاں شنڈاز کیا جاتا ہوگا ادھر اپنے خیمے لگا کر چھتکے سے زندگی گزار رہا ہے نا پاک نا ہنجار آج سر چھپانے کیا تمہیں جگہ نہیں مل رہی ہے خوفِ الٰہی اس قدر تمہارے اوپر نازل ہے کہ اپنے سائے سے بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے یزید کی خبر لی گئی تو یزید کو درد کی شہر شکل میں قہرِ الٰہی تاری ہوا تھا بڑے بڑے عطبہ حاضر ہیں بڑے بڑے اس وقت کے میڈیسین کے ریسرچ سکالرز وہاں حاضر ہیں درد نہیں جا رہا ہے دنیا بھی درد ہوتا تو چلا جاتا یہ تو قہرِ الٰہی کی مار والا درد تھا کیسے جاتا سکتا تھا عطبہ جب حیران و پریشان ہو گئے حکمہ جب علاج کرنے سے آجیز ہو گئے اور لاکھ ہاتھ پیر مارتا تھا رات دن باپ باپ چلاتا تھا نجانے کیا کہ جملی ادا کرتا ہوگا تڑپا تڑپا کر مارا ہے کہرِ الٰہی نے اتنا ہنجار کو ان کے ہم نواز سمجھ نہیں سکے کہ ہمارے عطا کیسے چلے گئے رات دن لوٹ پورٹ ہوتا تھا مگر کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں تھا ناپاک دنیا سے گیا یزید اب آواز دی گئی کہ ابن زیاد کہاں ہے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریبا پڑاؤ ڈال کر انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ میں ابھی بھی ہزاروں لشکر ہیں ہم تو کسی بھی چیلنج کا مقاملہ کر سکتے ہیں مختار سقفی کے بھکے بھیجے ہوئے فوجی دستے نے ایسا کمانے جوہر دکھایا ہے ایسا جوہر دکھایا ہے فنے حرب و ضرب کا ایسا جوہر دکھایا ہے کہ نادان پسپا ہوا ابن زیاد بکڑا گیا اور مختار سقفی کے بارگاہ کی بارگاہ میں لایا گیا مختار سقفی نے ترہ ترہ سے ایزار سانے کی اور جلاد کو حکم دیا ماری تلوار اور پھر پھر اس کتے کو جزیدی کتے کو دنیا بھی صحیح کتے کے حوالے کر دیا گیا نوچ نوچ کر تم گوشت کھاتے رہو کہاں ہو ابن زاد ابن زاد نے آڈیننس کیا تھا دیا تھا تمہیں اور تم میدانِ کربلا میں پہلا تیر چلا کر بہادری دکھا رہے تھے صحابی کے بیٹے تھے اتنا سوچا ہوتا کہ تیرے باپ پر پیغمبر اسلام نے ناز فرمایا تھا ایک جنگ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا تھا ارمِ یا ساد کدہ کا امی بابی اے ساد میرے ماں باب تم پر قربان دشمنان اسلام پر تم تیر چلا دے جاؤ میں تیر تمہیں دیتا چلا جا رہا ہوں سبحان اللہ اے سے شاندار عظیم الشان صحابی کا بیٹا یہ ابن صاحب عمر ابن صاحب حضرت ساد کا بیٹا عمر اس نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے آقا سے کہہ دینا کہ ہم نے پہلا تیر چلایا ہے جب اس کو بلو آیا گیا گھر میں نہیں ملا بیٹا آیا کہا بے تیرا اببہ کہاں ہے تو کہا حضور اببہ تو بالکل بدل گئے ہیں اچھے سچے بھولے بھالے اللہ والے انسان ہو گئے ہیں آج جب گاڑی پھستی ہے تو اللہ والی جماعت کے ساتھ ہو جاتے ہیں لوگ دین سے غفلت کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے اببہ تو اللہ اللہ کرتے ہیں گوشہ نشین ہو گئے باہر تو نکلتے ہی نہیں ہیں کھاتے پھیتے بھی نہیں ہیں روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور تصویر گنتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو بھیجا اور کہا ابھی ابھی اس اللہ والے کو حاضر کرو ابھی ابھی تو تصویر لے کر ہلتا ہوا گیا ابن سعید کہ ہماری کہ ہماری ہماری تقوی شعاری کو دیکھ کر شاید معاف کر دیں گے مگر بھری بز میں بھرے دربار میں حضرت مختار سطفی نے کہا اے ابن الزاد یہ تمہارا بیٹا ہے چاہتے ہو کہا حضور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں یہی تو ایک ہے نورِ نظر لگتے جگر کانا پاک میدانِ کربلا میں جب حال حضرتِ علی اکبر کو تم نے شہید کیا تھا اس وقت حضرتِ امامِ حسین کے دلِ ناز پر کیا گزر رہا ہوگا اگر واقعی تُو چاہتا ہے اسے تو دیکھ اس کا حشر امامِ حسین کو ترباہا تھا تم نے ان کے لگتے جگر کو ان کے نگاہِ ناز کے سامنے قتل کروایا تھا جلالت کو اشارہ کیا عمر ابن سعید کی نگاہوں کے سامنے اس کا خوبصورت بیٹا ایک ہی تلوار میں سیدھے جہنم میں پہنچ گیا ادھر بیٹا ترب رہا ہے ادھر خود لوٹ پوٹ کر رہا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ترہ ترہ سے گھسیٹ کر مارا گیا ہے یزیدی کتے کو حضرتِ گرامی ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب اس مقام پر گتگو آ گئی ہے کہ ایک ایک نام لیں یا نہ لیں مگر آپ کا ذہن اچھی طرح پہنچ رہا ہوگا کہ جن جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو میدانِ کربلا میں شہید کیا ہے تہرِ الٰہی نے کیسے گھیرا ہوگا کیسا کیسا عذاب نازل ہوا ہوگا آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالی نے پہلے ہی میدانِ کربلا سے بہت پہلے اللہ تعالی نے یہ عرشِ الٰہی سے فیصلہ نازل فرما دیا تھا محبوب آپ کے شہزادِ حسین کے ساتھ بہتر افراد جائیں گے میدانِ کربلا میں یزیدیوں نے اگر ایسا کیا تو آپ کے نوازے کے بدلے میں اور بہتر نفوسِ قدسیہ کے بدلے میں ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار نہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کو میں اپنے قہر میں گرفتار کروں گا دنیا نے دیکھا کہ تقریباً دیڑھ لاکھ ناہنجار یزیدی قہرِ الٰہی کی شکار ہوئے آپ میں سے کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ بائیس ہزار ہی تو تھے میدانِ کربلا میں ایک لاکھ چالیس ہزار تقریباً دیڑھ لاکھ پر عذابِ الٰہی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے تو میرے بھائی بائیس ہزار کا لشکر وہ تھا جو امامِ حسین کے مقابلے کے لیے میدان میں آیا تھا بانگی صاحب آپ بھی سنو ایک لاکھ چالیس بائیس ہزار کا لشکرِ جرار تو وہاں آیا تھا مگر جو لوگ میدانِ کربلا میں نہیں گئے تھے اور امامِ حسین پر ہونے والے ظلم کو ہاں کہتے تھے جائیس سمجھتے تھے وہ کربلا سے پہلے کربلا سے بعد میں کربلا کے بعد میں مل کر تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار زبداران ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے سب پر عذاب نازل فرمایا الحمدللہ رب العالمین ظلم کی انتہا ہوئی تو آسمانِ دنیا سے اللہ نے صاف و شفاف انصاف نازل فرمایا صبح قیامت تک کے لیے یہ قدرتی انداز ظاہر ہوتا رہے گا یہ قدرت کا فیصلہ ہے ہر دور میں ہر شہر میں ہر ملک میں ہر محلے میں جب بھی ظلم سر اٹھائے گا تو اللہ اس ظلم کے اس ظالم کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا فرمائے گا سارے انبیاء اکرام کی داستان نگاہوں کے سامنے ہیں جب بھی نبیوں سے ٹکرایا ہے اوپر پردگارِ عالم نے کسی کو ضرور پیدا فرمایا ہے مسئل مشہور ہے کہ ہر فیران کے لیے اللہ تعالی ہر دور میں موسیٰ کو پیدا فرماتا ہے آج بھی دورِ یزیدی نئے شکل میں آگیا ہے نئی شکل میں آگیا ہے دورِ یزیدی مختلف انداز سے سنیت پر حملے ہو رہے ہیں سب لوگ سنیت کے راستے سے آ رہے ہیں کہ ہم بھی سلام پرنے والے ہیں ہم بھی بزرگوں کے نام لینے والے ہیں مگر اللہ تعالی ہر دور میں ایسی شخصیتوں کو پیدا فرماتا رہے گا جن کی ظاہری آنکھ بھی اگر کام کرنا بند کر دے تو دل کی آنکھیں پہچان جائیں گی کہ وفادار کی جماعت ہے کہ سب دار کی جماعت ہے نارِ تلدور نارِ رسالت شہودِ آزمتان فرم نسلتِ آلہ حضرت نجدیوں نے رسولِ پاک کی شریعت کے ساتھ کھلوار کیا تھا تو امام محمد رضا کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس دور میں سنتِ رسول کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور ناداِ سنیت کا مزارہ کیا جا رہا ہے تو اللہ نے نائبِ حمد رضا بنا کر تاج شریعت کو پیدا فرمایا نارِ تدیر نارِ رسالت دستیرِ دستیرِ قرآہ مرآہ خوزانِ حضوربادِ شریعت تاریخ شاہد ہے ہر دور میں اُٹھتے ہیں یزیدی فطریں ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں ہر دور میں اُٹھتے ہیں یزیدی فطریں ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں الحمدللہ رب العرمین اب صلاة و سلام اور دعا کی تیاری ہے ہاں آ جائیے اگر آنے والے نہیں ہوتے تو ایک خوراک دے دیتے ہیں آپ آنے والے لگ رہے ہیں اچھا ہے اور الحمدللہ بڑی آن بان شان کے ساتھ یارانِ شعب یہاں تشریف فرما ہے تو ہم انہیں آخری پیغام دیتے ہوئے یہ مسررت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ممبئی کی سرزمین پر سالانہ ریت کے مطابق جتنے بھی جشنِ حسینی کا انعقاد تھا تقریباً رات میں بہت ساری مجلسیں ختم ہو گئیں آج ختم ہو رہی ہیں کہیں کہیں بلکہ سلسلہ بار تو ختم ہی آج ہو جائے گا اور جگہ جگہ کونفرینسیں ہوتی رہیں گی ایک دو جشن کے لیے کچھوں کے حوالے سے ہمیں بھی چار چھ دن ابھی رکنا ہے آپ نے جو شاندار اشتقبال کیا شاندار زیافت فرمائی ہے تو سوچتے ہیں بہت لذیذ کھانے رفیق بھائی نے اور بہت سارے بھائیوں نے حاجی روشن لیرہ نے ہمارے موسیٰ بھائی نے جتنے لذیذ کھانے کھلائے ہیں لگتا ہے دو چار پانچ دن اور کھا لیا جائے دمداری آئے گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بہرحال ایک مقصد کے تحت بہی مقصد ہمیں رکنا ہے کہ وہ ان کونفرنسوں سے فارغ ہو کر آپ حضرات کی دعا لے کر اور آپ حضرات کو دعا دیتے ہوئے ہمیں یہاں سے بارانسی کا سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزیز ہم نے یہ چند شیر لکھے ابراہیم بھائی کی فرمائش پر جو سنانا تھا وہ آنے والے سال کے لیے اب باقی رہا وہ اشار ہمارے ساتھ نہیں آسکے اور ہمارے یہ عزیزان بھی فراہم نہیں کرسکے آج کا ماحول یومِ آشورہ جو آج گزرا ہے آج کا ماحول آنکھیں نم دل میں غم اور سب کی نسبت امامِ حسین سے اس کو ذہن میں رکھئے اور چند شیر یہ پہنچ جائے سب پچھا یا حسینی نشاہ 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 سب پچھایا حسینی نشاہ ہے ہر طرف کربلا کربلا ہے کل جہاں رہا ہے